نمسکار دوستو خبر لہریہ کے پیچ پر ایک بار آپ کا فرسس بہت بہت سواگت ہے اور آج کی جو سچائی ہے وہ میں آپ کو دکھانے آئی ہوں چھترپور جلے سے سیویل لائن کے پاس کئی آدھی باسی پریبار 20-25 سالوں سے یہاں پر نباس کر رہے ہیں جن کی سنخیہ 45 پریبار کے لگ بھگ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ چھترپور جلے سے دھیریندر خاصلی جی کی پدیاترہ نکلنی ہے جس کے لیے اتیک رمڈل سہر کے اندر جو ہے روڈوں پر وہ کیا جا رہا ہے تاکہ بیوستہ اچھے سے بنی رہ سکے اور پیدل یاتری یہاں سے جو نکلیں گے وہ آرام سے نکل سکیں کسی بھی طریقے کی ان کو دکت نہ ہو اس لیے یاتا یات پراباری نے بھی کئی نیم جاری کی ہے پر جو جھگی جھوپڑی بنا کر نباس کر رہے ہیں سہر کے اندر لوگ سرکار جب ان سے بورڈ لیتی ہے ان کے پاس کوئی مکان نہیں ہے اس لیے ان لوگوں کو جھگی جھوپڑی بنا کر جی بنیابن کرنا پڑ رہا ہے پر بینا کسی نوٹس جاری کیے آج کل ان کی جھگی جھوپڑیوں کو گرا دیا گیا ہے تو ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے ڈائریکٹ ہم انہی لوگوں سے آپ لوگوں کو ملوائیں گے اور بات بھی کریں گے کہ کب ان کو نوٹس دیا گیا یا بینا نوٹس کی ہی ان کی جھگی جھوپڑیوں کو گرا دیا گیا ہے سنگیتا کتے سالوں سے رہ رہی ہو دیس سال دیس سال پوری جھگی ٹوٹ ڈالی ہمارے کب ٹوٹ ڈالی کل کہیں کچھ سے ٹوڑی گئی جھوپڑی باالا جی باگے پر والے بابا آ رہے تھے کس کے بجے سے کہیں کچھ سے ٹوڑا ہے جھگی جھوپڑیوں کو مسین سے کچھ نہیں دیا کتنا نقصان ہوا ہے بیس ہجار کا پوری جھگی جھوپڑی پوری ٹوٹ ڈالی بلکل بھی نہیں بچے مسین سے اور خودیہ تک ڈالا تو پہلے سے نہیں بولا تھا بولا تھا لیکن ہم ہٹا رہے تھے لیکن انہوں نے اتنا ٹیم نہیں دیا ہٹانے کے لئے پورے بلی سب ٹوٹ گئی جگہ آچھی گھتی وہ بھی پھیل گئی مٹیٹی سب پھیلا دی بوٹ دیتی ہوا ہاں بوٹ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو جگہ جمین دلا دو رہنا چاہتے ہیں ایک جانگے ایسا کہ پھٹ 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 پہ رہ رہے تب بھی نہیں رہنے دے رہے آو آو پھٹ 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 موسیقا 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 مہارج کا نام لے کے اپنے آپ سے آگے توڑنے لگے گولو بولے کہ ہٹو یہاں سے گالی گلہ بکھنے لگے کئی جنہیں ہتھی اتکاری نگرپال کا آتے تو چوٹے بھی آئے ہیں آپ لوگوں کو کئی جنہیں کو آئے تین چار جنہیں کو آئی کسی کے متھے پہ لگا کسی کے ہاتھ میں لگ گیا کسی کے کھانے میں مٹی ڈل گئی کسی کے بچے سو رہے بچے بچے گئے اور ایک بوڑی ڈوکریہ رہتی ہے وہ بچے گئی سب کا مٹا دی ہے انہوں نے پھوڑ پھاڑ کے پھر وہ چلے گئے ڈائی ریٹ اس سائٹ سے آئے در کے کچھ اٹھا کے آئے گئے ان کا ٹپرا مٹا ہے پھر میرا مٹا دی ہے پھر ٹھوڑتے گیا سبھی لین سے چلو دکھاو آپ آپ کبھی ہے ہمارے جنہوں کو کنوہن کو سواہ پس لگا ہماری تو دوستو یہ سیویل لائن کے پیچھے جھگی جھوپڑی بنا کر لوگ رہتے ہیں کیونکہ ان کی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے سرکار ان کو کوئی جگہ نہیں دے رہی ہے اسی وجہ سے یہ عبیت کبجہ تو ہے پر بینہ نوٹس جاری کیے اس طرح سے گریبوں کی کیا جھگی جھوپڑیوں کو گرانا صحیح ہے کہاں کی گرائی ہے دیدی بتانا جارہاں سب سے پہلے ہمارے کپریاں سب سے مٹا آتا جو پدی آترا ہے دھیران شاستری جی وہ اسی روڈ سے لوگوں کو جانا ہے اس بجائے سے جو جھگی جھوپیاں ہیں ان کو گرا دیا گیا جس میں گریب لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے ہم آپ کو لائپ کے مادیم سے جھگی کی بھی تصویریں دکھائیں گے جو بھی ٹوٹ گئی کل اور پھر ہمارے پہلے سب سے سروح ادھر کھانا بنا رہی تھی نہیں بنا پائی تھی مٹی گر گئی تھی کھانا ہمارے چاچا اس کے اوپر چڑے تھے اور ہماری نانی کو سر میں لگ گیا وہ کھانا تک نہیں بنا پائی اور وہ لوگ کہہ رہے مٹا مٹا سب کو مٹا یہاں سے شروع کیا اگر ہم لوگوں کی مٹنی تھی تو اس بغل وال ساب سپائی کرنی تھی اس بغل کی جائے ہماری طرف کی جائے جو روڈ کے اس طرف دکان ہیں ان کی نہیں مٹھائی ہماری مٹھا دی سب سے پہلے اس پہ چلا دی پلٹو جر جو جھگی مٹھا دے سے اس پہ چلا دی آپ تصبیروں کے مادی ہم سے دیکھ سکتے ہیں جو اس پار بھی دکان ہیں اس پہ بھی کافی لوگ اپنا سامان باہر رکھے ہوئے ہیں پر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم گریب ہیں اس لیے ہماری ہی جھگی جوپٹیاں ہماری دکان مٹھائی گئی ہے اگر مٹھانی تھی تو دونوں طرف کی مٹھاتے پھر آو دی دی کہاں پہ ہماری بھائی بھیا رہتے ہیں بھائی رہتے ہیں آپ لوگ کتنے لوگ رہ رہے ہیں جن کی جوپٹیاں مٹھ گئی ہیں بہت جوگنے ہیں بہت جوگنے ہیں بہت جوگنے ہیں یہ جو کی جوپٹیاں آہ دیکھو پورا ہمارے دکان پر آگا پتہ نہیں ہے اب آپ پتہ بچوں کو کچھ ہو جاتا تو یہ سرکار بہتر بھائی سو رہی تھی بچے کو لے کے پھر ہم لوگوں نے پھر جو پوری کردی مٹھی یٹھی سب کھول ڈالی دیکھو جیس تر بھی ڈال دی گی دیکھو سارا توڑ دی آئے پر ہم کار ہے سرکار کا کیسا آدیس ہے دیکھو اب کیوں کیوں چھو نہیں بچایا ہم لوگوں کا دیکھ سکتے ہیں آپ کی پوری جوپٹیاں کو ٹوڑ دیا گیا ہے کھوڑ دیا گیا ہے کہاں کی ساپ سپائی ہے یہ بہت نقصان ہوا ہے کتنا نقصان بتا دیں آپ کو سب توڑ کے کھچے میں ڈال دیئے کہاں کی ساپ سپائی ہم کو بتائیے سرکار پہ آگے آپ کو پھر ہمارا لوگوں کا بھر کیوں ٹوڑا ہے اس کے لئے ان کا کچھ نہیں ہم گریب ہم بھول نہیں پا رہے تھے اس کے لئے سرکار نے چلو یہ نام تو ہوگا کہ آئے لوگوں کو جگہ ہم لوگوں کو بھار دیکھو بھار تو سب کی سنوائی کرتے ہیں لوگوں کی نہیں کر دیں ڈلی میں بومبی میں آگرہ میں جانے کہیں 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 وہ آتے نیتا پھر بھی نہیں مہدی جی آیا تھے مہدی جی نے بھی کہا تھا ہاں تمہیں جگہ دلوائے گی پر اس کا کیا بھاسن کس کام کا جب ہم کو کچھ دلوائے نہیں کس نام کے بورٹ ڈالے آپ بتا مہدی جی نے مہدی جی نے یہاں پر جتنے آس پاس سب کو مل گیا ہم نے کچھ سکھا ہے نہیں کی ہم نے کہ ہم کو سرکار دلوائے گی چاہتے ہیں ہماری جبی جھوڑی ہم کو جگہ دلوائے ہم آرام سے رہنا چاہتے سکون سے ایک چین لہنا چاہتے چلا ہم لوہا اتنا پیٹ پیٹ کے اپنی ایک دن کا گجارہ کرتے بڑی مسکل سے کھوئی آ جاتا تو کلے تو کبھی کھانا ملتا کبھی بھوکھے پیٹس ہوتے ہیں بڑے ہوتے تو وہ تو اپنا پیٹ سمالے اب بچوں کا کیا ہوگا رات بار ہم بھار سوڑے ہیں تھنڈی میں ایسی میں اوہو گر رہا تھا اور اوپر تھے سڑک پہ آگر ہم سڑک پہ سوڑ سڑک پہ کسی نے ہمارے اوپر وہ گاڑی آڑی چڑھا دیتی تو کیا ہوتا ہم تو چلو اندر ہی رہے ہم نے بھار سوڑ ہمیں لائٹ آئٹ کی جگوو چاہیے وہ کہہ رہے کہ بابا جی کو نکلنا ہے بابا جی نے بتاو یہ کہا تھا کہ سب گریبوں کی جگی ٹوڑ کے ہمیں اس سائٹ سے نکلنا ہے کیا یہ اچھی بات ہے ایسے ہم کو کہا تھا سرکار نے جب ہم ہم کھوڑ رہے تھے اپنی جگی کی آرام سے ہم ایک سائٹ آٹا لیں گے ہم بابا جی کا اچھے سواگت کریں گے کہ ہماری جگی ہو کے وہ نکلیں گے پر انہیں کیا کہ جتنے میں کھوڑ رہے تو اتنے میں چھوٹے چھوٹے بچوں ہم کھانا بنا رہے تھے کھانے میں تک مٹی گر گئی ایسے کھڑے کر دیا کھڑے میں ہم گر جاتے بھوڑے لوگ تو وہ کیا کریں گے سر پہ ایک چھت تک نہیں ہے ہمارے پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو کیا ہو گیا سرکار ایک آج نہیں تو کل تو ہم کو دلوائی دے گی آپ تو سب نام کی سرکار کام کی نہیں ساپا چہرے پہ بیتاو یہ پہر ہے یہ جو تصبیریں ہیں یہ بہت ہی دکھدائی ہیں چھوٹے چھوٹے ان لوگوں کے بچے ہیں جو دن بھر رات بھر روٹ پر جو رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی جھوپڑی بن کر تیار نہیں ہوئی ابھی بھی ان کو ایسے ہی رہنا پڑے گا کہیں کھانا بنانے تک کی جگہ نہیں بچی ہے جب سرکار ان لوگوں کو جمین نہیں دے گی تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے ان کو تو ایسے کہیں نہ کہیں رہنا ہی پڑے گا تو جب یہ گریبوں کے ساتھ ہی آخر کیوں ہوتا ہے یہ بھی ان لوگوں کا کہنا صحیح ہے کیا اس روٹ سے اگر بابا پدیاترہ پر نکلتے تو ان کو ان لوگوں کو جب اس روٹ پر جو دکانیں ہیں جو بہار تک اپنا سامان فیلائے ہوئے ہیں تو کیا وہاں سے نہیں نکلے گئے یہ سوال بھی ان کے مند میں آ رہا ہے تو بہت صحیح سوال ہے یہ ان کا پر اگر آپ لوگوں کو یہ لائک پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں اور جب بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی گریبوں کا ہی نقصان ہوتا ہے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو دکان لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے حالانکہ ان کا یہ روچ کا ہی دندہ ہے پہلے تو گھروں کو گرا دیا گیا ان کے اور اگر آپ دکانیں نہیں لگائیں گے تو کہاں سے یہ کھانا کھائیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو اگر آپ لوگوں کو لائک پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں پھر ملیں گے کسی نیو ٹاپے کے ساتھ نمسکار دوستو کب آئے گی ابھی کون چینل ہمارے ہی تو چینل ہے ہی رہی ہے یہ والا چینل